موسیقی 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 کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے آپ وہی کہہ رہے ہیں جو آپ کے باقی ساتھ ہی کہہ رہے ہیں سب جو یہاں لوگ ہیں ایک سکر میں یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں آپ سب کا وہی خیال ہے بیسیکلی آپ سب کا یہی خیال ہے آپ بولیے میڈم سب سے پہلے تو مطلب بلکستان آنے پر آپ کو خوشہ مدد کہتے ہیں میالین بلوچ بیوسف بجر کے سکرٹ جنرل جہاں تک آپ نے کوشن کیا مطلب پاکستان کے مسائل کے حوالے سے تو ایک تو جو بلکستان کی تاریخی صورتحال تھی پاکستان کے حوالے سے وہ تو دوستوں نے بیان کی ہم اس سے اتفاق رکھتے ہیں اصل میں پاکستان کی جو تشکیل تھی یا جو قیام تھی اس کو ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل پاورز نے اپنے انٹریسٹ کی بنیاد پر اس ملک کو اگست نائنٹی فورٹی سیون کو تشکیل دی یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں مجھے ساتھ ساتھ بولنا پڑے گا کیونکہ ہم ہمیں کچھ حقائق بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنے پڑیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی جو اس وقت قوت تھی انہوں نے اس ملک کو تشکیل دیا میرا خیال ہے تاریخ گواہ ہے کہ اس ملک کو تشکیل دیا قائد عظم اور قائد عظم کے ساتھ مسلمانوں نے اور یہاں لاکھوں لوگوں نے اپنی جان دے کر اس ملک کو حاصل کیا اب میں یہ میں یہ آپ سے اختلاف رہتا ہوں ابھی آپ فرمائیے میں تھوڑا سا اس پر بات کر دوں اگر آپ مجھے اجازہ دیں دیکھئے آپ کے جذبات جو ہیں اور جس تاریخ کی آپ بات کرتے ہیں میں اس کی قدر کرتی ہوں آپ کے جذبات کی لیکن اگر بات ہم نے کرنی ہے ایک ذمہ دارانہ طریقے سے ایک مقالمہ کرنا ہے تو ہمیں جو کچھ مستند باتیں ہیں ان سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں اور آپ اگر یہ فرمائیں گے مجھے کہ پاکستان کو بین الاقوامی قوتوں نے جو اس وقت چاہتے تھے کہ ہندوستان نہ بٹے تو پھر مجھے آپ سے معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ یہ حقائق آپ کے جذبات پر مبنی ہے حقائق نہیں ہے اور دوسری طرف کچھ بڑے مستند حقائق ہیں جس میں لاکھوں کروڑوں بھلوچ ہیں جس میں کہ پاکستان کا وہ حصہ ہیں حصہ رہے ہیں اور یہ ملٹری آپریشن ضرور ہوئے ہیں اور بہت غلط ملٹری آپریشن ہوئے ہیں بدقسمتی سے ایسے ایسے وقت ملٹری آپریشن ہوئے ہیں جب سردار بھکتی شہید بھی گورنر رہے ہیں چیف منسٹر رہے ہیں آپ کے بلوچ لیڈر جو ہیں اختر مینگل صاحب وغیرہ بھی رہے ہیں اس حکومت کا حصہ تو آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اور میں پھر کہوں گی تاریخ کو جیسے آپ سمجھتے ہیں آپ یقیناً اس طرح سے بیان کر رہے ہیں اور کچھ جو حال کے حالات ہیں اس کی بنیاد پر آپ نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں اس تاریخ سے جو تاریخ کا حصہ ہے یہ بات ہے یا نہیں کہ آپ کے بلوچ لیڈرز تمام کے تمام پارلیمنٹ میں بھی رہے ہیں آپ کے لیڈرز آج سینٹ میں بھی ہیں حاصل بزنجو امریکی ہے اور اس وقت اختر مہنگل صاحب اور عبدالحی صاحب اور اچکزئی صاحب جو بات ادھر کرتے ہیں بلوچستان کے اور پاکستان کے حقوق کے پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان کے دستور کی بات کرتے ہیں وہ ہندوستانی ہے اور جو آپ کے اور لیڈرز رہ چکے ہیں وہ برطانیہ سے تو مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ آپ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں آپ کی ایک سوچ آپ کا ایک نظریہ ہو سکتا ہے لیکن جو پڑھی لکھی بات ہوتی ہے جو سوچ سمجھ کی بات ہو سکتی ہے وہ یہ ضرور ہو سکتی ہے کہ حالات ایسے ہیں اور ہمارا خیال ہے شروع یہاں سے ہوا تھا اور آج کے حالات ہمیں پسند نہیں ہم نے کل کو اس طرح سے بہتر کرنا ہے موجودہ پوزیشن میں ملک جس مقام پہ کڑا ہے وہ اکتر سے بھی بترین حالات پہ کیونکہ انیس سو اکتر میں ہمارے پاس مغربی پاکستان تا مشرقی چلا گیا تو وہ اسپنڈیار والی خان صاحب کہتے ہیں کہ کوئی سوداگر آ رہا تھا گدے پہ کانچ کی چوڑیا لات کر تو رستے میں ایک ڈاکو کڑا تھا اس نے جب ایک سائٹ پہ ڈنڈا مارا تو اس سے پوچھا سوداگر سے کہ کیا اٹھایا ہے اس نے کہا اگر دوسرا ڈنڈا لگایا تو کچھ نہیں اٹھایا ہے تو یہ ملک ایک ڈنڈا کا چکا ہے اور موجودہ پوزیشن اتنی بدترین حالات پیدا ہوئے کیوں یہاں پہ محکوم اقوام کو وہ حقوق نہیں دیئے جو آج اس پوزیشن پہ کرے ہیں صبح کو خود مختیاری نہیں ملی صبح کو اپنے وسائل پہ اپنے اختیار نہیں ملے ایک صبح پختنخواہ کے نام پہ کہ ہم اس ملک کے نقشے پہ پختنوں کا نام لکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں آج تک نہیں ملا اب تو بات ہو رہی پختنخواہ کی اب تو جمہوری گورنمنٹ ہے ہم بھی اسی گورنمنٹ کا عیصہ ہے لیکن ان بختیوں کے پیچھے سب یہ پوجی مارشلہ یا جاگرداروں کا راج جو بار بار ملک پہ مسلط دو رہے اور ان کی غلط پالیسیوں کے وجہ سے آج پوزیشن اس حد تک پیل گیا کہ کوئی بھی مطمئن نہیں تو ان سب حالات کا مقابلہ صوبائی خود مختیاری ہم لوگ اپنے نظر میں سمجھتے ہیں کہ محکوم اقوام کو اپنے حقوق حاصل ہو تو اور سب نے مل بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے جو بھائی ہمارے نارا جس میں کہ آپ کی پارٹی آئی ہے اور اس نے بڑی کلیرلی کہا ہے کہ جب تک صوبائی خود مختیاری اتنے ہوگی تو بات آگے نہیں بڑھے گی تو صوبائی خود مختیاری پر ہم اپنے یقین رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں اور اس ملک کو بچا سکتے ہیں ورنہ ہماری نظر میں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو حقوق نہیں ملے اس ملک میں اور اس کی وجہ فوجی آمریت ہے اور ایسے ہی حکومتیں ہیں جمہوریت کو یہاں پہ مستحقم ہونے نہیں دیا دو سال جمہوریت چلی کوئی پوجی آیا اور وہ تقریب کر دیا آج آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بات آگے آنے والے دنوں میں بہتر ہو گی اگر جمہوری گورنمنٹ کو اسی طرح چلنے دیا گیا اور چلے خود بھی ذمہ داری حکومت آج بلوچستان کا وہ کرز جوتا صدر صاحب نے وہ ماب کر دیا بلوچستان میں بلوچستان کو ملا تو یہ وہ قدم اور صوبائی خود مختیاری بے شک اور ہم صرف پلال صوبائی خود مختیاری پہ دستور میں بھی آپ کے یہ ہے یہاں پہ محکوم اقوام کو اپنے حقوق مل جائے تو اس سے ہم ملک جب صوبے مضبوط ہوں گے تو ایک مضبوط وفاق بلکل سے کہہ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں میڈم بلوچستان اور پاکستان کی جب ہم اسٹری کو دیکھتے ہیں تحال ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری نہ یہاں پہ زبان جو ہے محفوزے نہ ہمارا کلچر نہ ہی کہ مستقبل کے حوالے سے ہم کوئی روشن مستقبل دیکھ سکتے ہیں جس طرح کا ایک پنجاب کا بیٹا اس کا ماں واپ جو اس کے حوالے سے بترنی لندن کے کو آپ دیکھتا ہے کہ میں اس کو وہاں پڑھاؤں گا اس کو وہاں کی جو ایجوکیشن دوں گا تو ہمارے لئے تو یہ صورت آل ہے کہ آج ہمارے جو نوجوان پڑھتے ہیں ڈاکٹر بنتے ہیں وکیل بنتے ہیں یا سیاست کرتے ہیں تو اسٹیٹ ریاست ان کو اٹھا لیتی ہے پتہ نہیں اس کو کہاں لے کے جاتے ہیں ان کے ماں باپ جو ہیں وہ کیمپ لگاتے ہیں کہ ہمارے بچے کہاں آئیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ ایجوکیشن ہی نہیں دیتے تھے آج کل جو پڑھتا ہے اس کو جو اٹھا کے لے جاؤ بی ایس او کے وائس شیئر میں نے وہ بھی گائب ہے ڈاکٹر عدین محمد بلوچے اس کو بھی گائب کیا ہوا ہے پہلے ڈاکٹر عنیف شریف تھے اس کو لے جا کے گئے تھے اسی طرح سیکڑو جو ہے ڈاکٹر انجینئر دکاندار جو ہے اس ریاست جو پڑھتا ہے اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے تو یہ ہمارے صورتحال ہے اگر اس کنڈیشن پہ ہم ایسے ملک پہ جو اسلامی وفاقی جمہوریہ پاکستان اپنے آپ کو کہتا ہے نہ وہ اسلامی ہے نہ وہ جمہوری ہے نہ وہ وفاقی ہے میرے کے حال میں اس بات کو آپ بھی مانو گے یہ جو آپ کی اس وقت لیڈران اسیمبلیز میں ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں اس حوالے سے دیکھیں سینیٹ میں بہت آتی ہوئی ہے سینیٹ میں بلوچ لیڈر وہ الفیہ بیان دیتے ہیں کہ ایمائیے اور آئی ایس آئیے کے جو سربراہ ہیں وہ انوالے گلام عمد کے قتل پہ کیونکہ اس کے خلاب کوئی کاروائی نہیں ہوتی یا کہ شروع سے لے کر آج تک جو بلوچ پارلیمنٹرین بیٹھے ہیں کانسٹویشنل ڈراب بنایا ہے سیاسی حوالے سے نوہ بکٹی کا ڈراب بے جا گیا ہے اس پر کیا ملو ہے اہم بات کرنے چلیں ناظرین ہمیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں